یہی ہے عرض و تعلیم قرآن ہو جائے تلاوت کرنا صبح ہو شام تلاوت کرنا صبح ہو شام میرا کام ہو جائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمصرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ نویت سنت الاعتقاف میرے محترم اور پیارے سامی بھائیو سرکار مدینہ راحت کلبوسینہ صاحب محتر پسینہ صل اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک بار درودے پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر دس رحمتیں ناظر فرماتا ہے صلو علیہ الحبیب اللہ مصلح وسلم مبارک علیہ سجدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم فرد علوم کورس میں شریف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں موجود اسلامی بھائیوں اور بدنی چینل کے ناظرین دین اسلام کے پانچ ارکان ہیں اس میں سے ایک رکن کا نام ہے زکاة نماز اور روزہ یہ تو بدنی عبادات ہیں اور امیر اور غریب کی تفسیص کے بغیر ہر آقل بالک مسلمان پر فرض ہیں زکاة بھی ایک مالی عبادت ہے اور صاحبِ اقتطاعت لوگوں پر فرض ہے آپ حضرات میں سے جو یہاں موجود ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں مدنی چینل پر ایک بہت بڑا طبقہ ہوگا جس پر زکاة نکالنا فرض ہوگا اور یہی اس کورس کا مقصد اور مقصود ہے کہ جو چیزیں ہم پر فرض ہیں اس کی ادائیگی اس سے متعلق جو ضروری مسائل ہیں جن کی وجہ سے وہ عبادت درست ادا ہو سکے صحیح ادا ہو سکے کسی غلط فہمی کا ہم شکار ہیں وہ غلط فہمی ہمارے ذہنوں سے کلیر ہو جائے کوئی دینی کوئی الجن ہے اس چیپٹر سے متعلق وہ الجن کلیر ہو جائے اور پھر آخر میں سوال جواب مزید اگر کچھ پوچھنا ہو تو پھر آپ سوال و جواب کے ذریعے ضروری باتیں پوچھ سکتے ہیں تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے زکاة میں زکاة کے حوالے سے کوئی فضائل اور وعید تو بیان نہیں کر پاؤں گا کیونکہ یہ چیزیں آپ سنتے ہی رہتے ہیں اور اسی سننے کی برکت ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں اصل محرک وہی بیانات ہیں کہ جس نے ہمیں آن لاتر بٹھا دیا ہے ہم اپنا آرام چھوڑ کر نیل چھوڑ کر علم دین حاصل کرنے کے لئے جمع ہیں اللہ رب العزت ہمارا آنہ قبول فرمائے تو میرے محترم اور پیارے سمجھوئے ہیں زکاة کا چپٹر تھوڑا سا چپکل ہے تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اتنا مشکل نہیں کہ اسے سمجھا نہ جا سکے یا اسے یاد نہ رکھا جا سکے یا یہ ہمارے ذہن و دماغ میں اُتر نہ سکے صرف چند باتیں ایسی ہیں چند قائدے قانون اور چند نقطے ایسے ہیں کہ جنہیں ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو انشاءاللہ لذیب یہ جو فریضہ ہے فریضہ زکاة اس سے متعلق تمام ہی ضروری مسائل ہم ایک نشست میں آسانی کے ساتھ سکتے ہیں تو دیکھئے میں آپ حضرت کے سامنے چار مقتے بیان کروں گا چار مقتے ایسے ہیں کہ وہ آپ نے ذہن میں بٹھا لیے تو پھر آپ زکاة کے موتد بہا ضروری اور بنیادی مسائل سے بہت خوبی آگاہ ہو جائیں گے لکھئے نمبر ایک نکتہ نمبر ایک جو نہیں لکھ رہے ان سے گزارش کروں گا کہ قابض اور کلم کا استعمال جتنا آج ضروری ہے شاید کسی اور دن ضروری ہوا ہو بعض اسے مواقعاتیں کہ جس میں بہت ضروری ہو جاتا ہے آج کل نکاح ہوتا ہے تو دولے کے ہاتھ میں جو ہے وہ کلم ہوتا ہے اور اس کے سامنے کاغذ ہوتا ہے کیا خیال ہے ان دونوں چیزوں سے بغیر کوئی نکاح ہوتا ہے ایک انتظام کیا جاتا ہے علم دین جو ہے وہ بھی کاغذ اور کلم کے بغیر نہیں سکھا جاتا علم دین کے لئے کاغذ اور کلم بہت ضروری ہے اور یہ کاغذ اور کلم وہ دو چیزیں ہیں جو روز اول سے اولیاء اور صالحین کی علامت اور ان کے ساتھ شمار چیزیں یعنی ان کی زندگی کا ایک حصہ رہی ہے تو پہلے بستہ یہ ہے کہ عمومی شرائط شرائط اور ان کی تفصیل شرائط اور ان کی تفصیل زکاة کے حالے سے پہلا نکتہ جس پر ہم نے گفتو کرنی ہے شرائط اور جی کیا ہے آگے کی تفصیل دوسرا نکتہ اموالِ زکاة اموالِ زکاة تیسا نکتہ مستحق زکاة اور چوسہ نکتہ ہے ادائیگی زکاة میں شریع پیچیدگیاں یہ چار نکتے ہیں جس پر آج ہم گفتو کریں گے اور ان چار نکتوں کو جو سمجھ گیا وہ زکاة کے ضروری نسائل کو سمجھ گیا اسلام کے جو پانچ ارکان ہیں اس میں سے ایک رکن کو سمجھ گیا پہلا نکتہ کیا ہے پہلا نکتہ بزرگوں نے فرمایا اِزَا قُرْ اِرَا قُرْ اِرَا جب کسی چیز کا تقرار کیا جاتا ہے تو ذہن میں قرار پکڑ جاتی ہے تقرار ہے کاف سے کراکی والے کاف سے اور قرار ہے کلفی والے کاف سے اِزَا قُرْ اِرَا قُرْ اِرَا جب کسی ذہن کا تقرار کیا جاتا ہے کسی چیز کا تو وہ ذہن میں قرار جگہ پکڑ جاتی ہے تو چلیں آپ کاغذ اور کلب نہیں رکھتے کم از کم دھوراتے تو رہیں پہلا نکتہ کیا ہے جناب شرائط اور اس کی تفصیل پانچ شرائط ہیں جن پر بسطور کرنی ہے پہلے نکتے کے تحت نمبر ایک عمومی شرائط بجیسہ نماز پڑھنے سے پہلے غضو ضروری ہے سکبال قبلہ ضروری ہے نیت ضروری ہے طہارت ضروری ہے وقت کا ہونا ضروری ہے جو چیزیں پہلے سے ضروری ہیں ان کو کہتے ہیں شرائط تو شرائط شرائط کا پہلا نکتہ ہے عمومی شرائط دوسرا نکتہ ہے نساب نون سعید علیف با نساب تیسرا نکتہ ہے تکمیل سال اور چوتھا نکتہ ہے نساب کا حاجتِ اصلیہ سے فارغ ہونا کتنے نکتے ہوئے پانچوہ ہے کرزے سے فارغ ہونا کرزے سے فارغ ہونا تو زکاة کے حوالے سے چار بنیادی نکتے ان نکتوں میں پہلا نکتہ کنسا شرائط اور ان کی تفصیل ان شرائط میں پہلا جو رکھتا ہے کنسا عمومی شرائط آئیے پہلے اس پر گفتو کر لیتے ہیں دیکھئے عمومی شرائط سے مراد یہ ہے کہ زکاة اسلام کا ایک رکن ہے یہ مسلمان پر فرض ہوگی یہ بالگ پر فرض ہوگی نہ بالگ کتنا ہی ماندار ہو اس پر زکاة فرض نہیں ہوتی نہ اس کے ماں باپ جو ہیں ان پر نابالگ بچے کی طرف سے زکاة نکالنا ضروری ہوتی ہے نابالگ بھی ماندار ہوں سکتا ہے آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ بھی نابالگ کیسے ماندار ہو جائے گا مثال کے طور پر کسی کے والد صاحب کا انتقال ہوا اور لاکھوں روپے ہو ورسے میں شڑ کر گئے تو وہ جو پیسے ہیں ان کی اولاد ان کی زوجہ اور دیگر برسہ میں چلے جائیں گے دیگر برسہ اس کے مالک بن جائیں گے خود با خود اگرچہ کہ تقسیم نہ ہو تو نابالگ بھی جو ہے مختلف ذریعے سے بڑی بڑی رکوم اور بڑے 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 اموال کا مالک بن جاتا ہے تو زکاة کے لیے جو عمومی شرائط بیان کی گئیں اس کے لیے ایک شرط ہے مسلمان ہوں پہلے شرط کیا ہے لکھ لیا آپ نے نہیں سب نے نہیں لکھنے دوسری شرط ہے بالگ ہونا تیسری شرط ہے آقل ہونا یعنی ایک آدمی مالدار ہے کچھ بھی ہے لیکن وہ پاغل ہو گیا اس کی عقل سلامت نہیں رہی اور پورا سال اسی طرح گزر گیا اس پر بھی زکاة فرض نہیں ہوگی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں بڑھاپے بھی بجاتے ہیں ایسے امراض لائک ہو جاتے ہیں کہ ان کی عقل جواب دے جاتی ہے دیکھائے جائے گا کہ کبھی کبھار انہیں افاقہ ہو جاتا ہے یہ سمجھ جاری کی طرف لوٹ آتے ہیں یہ لوگوں کو پہچانتے ہیں یا نہیں اگر دورانے سال ایک دن کیا ایک لمحے کے لیے بھی صحیح ہو جاتے ہوں تو پھر زکاة ان پر فرض ہوگی پورا سال اگر اس طرح گزر گیا کہ عقل سلامت ہی نہیں تھی تو پھر زکاة فرض نہیں ہوگی چوتھی شرط ہے آزاد ہونا پہلے زمانے میں غلام باندیاں ہوا کرتی تھی ان پر بھی زکاة فرض نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ جو کچھ کماتے تھے ان کی ملکیت میں آتا ہی نہیں تھا وہ جو کمائے ان کے مالک کا ہوگا ان کو حقوق ملکیت حاصل ہی نہیں ہوتے تھے پانچویں شرط ہے بقدرِ نصاب مالکہ ہونا اس پر ہم الگ سے قسم کریں گے چھٹی شرط ہے پورے طور پر اس کا مالک ہونا پورے طور پر کسی چیز کا مالک ہونا یہ شرائط پائے جائیں گی تو زکاة فرض ہوگی ورنہ زکاة فرض نہیں ہوگی عقل و بلوک پر میں نے کلام کیا کچھ تفصیل بھی آپ کے سامنے بیان کی اب پہلے نقطے کی جو دوسری شرط تھی پہلے تو تھی عمومی شرائط دوسرا نقطہ کیا تھا نصاب کیا چیز نصاب یوں سمجھئے کہ اگر زکاة کے مسائل کے اندر چار سب سے اہم چیزیں ہیں یعنی چار سب سے اہم مسئلے اور سب سے اہم اصول ہیں تو نصاب ان چار چیزوں میں سے ایک چیز ہے جس نے نصاب سمجھ لیا اس نے زکاة کا چوتھائی سمجھ لیا نصاب اتنی اہم چیز ہے زکاة کے اندر پانچ چیزوں کا نام نصاب ہے نصاب کیا ہے یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں پانچ چیزوں کا نام نصاب ہے تیار ہے آپ کو لکھنے کے لیے لکھئے نمبر ایک ساڑھے سات تولہ سونا ساڑھے سات تولہ سونا نمبر دو ساڑھے باون تولہ چاندی نمبر تین ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کے برابر کرنسی پرائز بان یا مال تجارت کا ہونا یا ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کے برابر کن چیزوں کا ہونا نصاب کی کتنی باتیں ہو گئیں یعنی زکاة کے لیے ضروری ہے یعنی زکاة ایک مالی عبادت ہے اور اس مالی عبادت کے لیے ایک میار ہے ہر آدمی پر فرض نہیں ہے کس پر فرض ہوگی جس کے پاس ساڑھے سات تولہ سونا ہوا جس کے پاس ساڑھے سات تولہ سونا اس پر زکاة فرض ہوگی یا ساڑھے باون تولہ چاندی ہو اس پر بھی زکاة فرض ہوگی یا سونا بھی نہیں ہے چاندی بھی نہیں ہے لیکن ساڑھے باون تولہ چاندی کی جو رقم ہے ساڑھے باون تولہ چاندی کی جو رقم ہے آج کل کے ریٹ سے کچھ ترے سٹھ ہزار روپے بن رہی ہے ترے سٹھ سٹھ ہزار روپے اتنی رقم کے کیا چیزیں ہوں کرنسی ہو نوٹ کھا وہ ڈالر ہو کھا ریال ہو کھا روپیہ ہو کوئی بھی کرنسی ہو کتنی امانٹ کی ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالی ایک تھی یا پھر اس کے پاس اتنے پرائز بانڈ ہو یا پھر جو بیچنے کا سامان ہے خواب بیچنے کا گھر ہے بیچنے کا پلات ہے بیچنے کا راشن ہے پرچون کا سامان ہے ایک سوائے زی کوئی بھی چیز جو بیچنے کے لیے ہے مال تجارت اس کی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے تو ابھی زکاة نکالنا کیا ہوگا فرض ہوگا پہلے چیز ہونا دوسری چیز تیسری چیز تیسری چیز میں تین چیزیں کرنسی پرائز بانڈ مال تجارت ٹھیک بھی کسی کے پاس ساڑھے ساڑھے طولہ سونا ہی نہیں نہ ساڑھے باون طولہ چاندی ہے نہ ہی تریسٹھ ہزار روپے اس کے پاس ہیں نہ تریسٹھ ہزار کے پرائز بانڈ ہیں نہ اتنی رقم کے اس کے پاس مال تجارت ہے لیکن تھوڑی 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 یہ ساری چیزیں ہیں تھوڑی سوڑی پیسے ہیں تھوڑی سپرائز بانڈ ہیں یا پھر تھوڑا سونا ہے ایک طولہ دو چارہ روپے بھی ہیں یہ تھوڑی سوڑی چاندی ہے مال تجارت ہے آپ نے اب تک پانچ چیزیں سنینہ کے نصاب کے اندر یہ پانچ چیزیں ہیں کون کون سی سونا چاندی پرائز بانڈ کرنسی اور مال تجارت پانچ چیزیں یہ نصاب کے اندر چھتی چیز میں بیان کرتا ہوں تو یہ جو پانچ چیزیں ہیں جتنی ان کی فگر اور اماؤنٹ بیان کیا گیا ہے جتنی نہیں ہیں لیکن ان میں سے کسی بھی دو کو ملائے جائے اور دو کو ملاتے وقت وزن نہیں دیکھا جائے گا بھی کسی کے بعد ایک طولہ سنائے اور سو روپے ہیں اور دس ہزار کے پرائز بانڈ ہیں کتنے پیسے میں جائیں گے کوئی پچاس ہزار شکل سنائے دس ہزار کے پرائز بانڈ کتنے ہو گئے ساٹھ ہزار اور دکان پر جو سمان ہے وہ پانچ ہزار روپے کا ہے کتنے ہو پیسے ہزار روپے ہو گئے تو جو ہم نے بیان کیا کہ اب تک جو چیزیں بیان کی ان کا اپنا ایک حصاب تھا کہ سونا اتنا ہو چاندی اتنی ہو مالے تجارت پرائز بانڈ یا کرنسی اتنی ہو تین چیزیں آپ نے حضرت سے لکھی ہے نا لیکن چوتھی چیز یہ ہے حصاب کی کہ ان پانچ چیزوں میں سے کوئی دو یا زیادہ کو جب ملایا جائے پانچ چیزوں میں سے کسی دو یا زیادہ کو ملایا جائے پانچ میں سے تو اس کی مالیت ساڑھے بامن تولہ چاندی کو پہنچ جائے تو بھی نصاب پورا ہو گیا تو بھی نصاب پورا ہو گیا اب زکاة نکال بھی پڑے گی لوگ کتنے ہمارے پاس تو ایک تولہ سو نہیں ہمارے پاس تو بیس تولہ چاندی ہے نصاب تو پورا ہے ہی نہیں لیکن جناب اس کے ساتھ آپ کے پاس پرائز بانڈ ہے یا نہیں آپ کے پاس بیجنے کا سمان ہے یا نہیں آپ کے پاس کرنسی ہے یا نہیں ان چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا یہ پانچ چیزیں اگر اپنے اپنے حدف کو نہ پہنچیں تو پھر ان سب کو ملائیں گے اور ملا کر اگر ان کی اماؤنٹ ساڑھے بامن تولہ چاندی سے کم بنتی ہے پھر زکاة فرد نہیں ہوں اور اگر ساڑھے بامن تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جاتی ہے تو بلا شبا زکاة فرد ہوگی تو زکاة کیپٹر میں ہم پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں نساب کو اور نساب میں پہلی چیز سونا دوسری تیسری کرنسی پرائز بانڈ یا مال تجارت اور چوتھی ان پانچ چیزوں کا مجموعہ اگر ساڑے بامن تولہ چاندی کو پہنچ جائے اور چھٹی چیز ہے چرائی کے جانور بکریاں گائیں اونٹ وہ جانور جنہیں خرید کر گھانس نہ ڈالا جاتا ہو ہمارے بینسوں کے باڑے ہوتے ہیں ان پر تو لاکھوں پر خرچ ہوتے ہیں ان کے باڑے والوں کے ان پر زکاة نہیں ہوگی وہ جانور جنگل میں چڑھتے ہیں کھلے چڑھتے ہیں انہیں سائمہ کہتے ہیں ان جانوروں کو سائمہ ان جانوروں پر بھی زکاة فرض ہے ان کا ایک اپنا حساب ہے بکریوں پر اتنی بکریوں ہو جائیں تو یہ اتنے اینٹ ہو جائیں تو یہ اتنی گائیں ہو جائیں تو یہ وہ ایک الگ حساب ہے تو ہم نے دو نقطوں پر گستگو کی پہلا نقطہ تھا عموم شرائط اور دوسرا نقطہ کیا تھا حساب تیسرا نقطہ تکمیل سات بہت ہی اہم نقطہ ہے یعنی یہ جو پانچ باتیں میں نے لکھوائی ہیں یہ پانچ باتیں مل کر کوئی نتیجہ دیتی ہیں جب یہ پانچ باتیں پوری ہو جائیں گی پوری بات آپ کو پھر سنجھ میں آئے گی تکمیل سات دیکھئے ایک بچہ جو ہے وہ سمجھ دار ہوا سمجھ دار ہونے کے بعد بالگ ہوا بالگ ہونے کے بعد اس نے کمانا شروع کیا پہلے تو اسے جیب خرچ ملا کرتا تھا سو پچاس روپیہ وہ خرچ کر دیتا تھا اس کی ملکیت میں کبھی بڑی اماؤنٹ آئی نہیں ایک وقت وہ آیا اسے تنخواہ ملنا شروع ہو گئی اس نے پیسیں جمع کرنا شروع کر دیئے اور ہوتے 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 آج کی مالیت کے حساب سے ستر ہزاروں پر اس کے پاس جمع ہو گئے ستر ہزاروں پر اس کے پاس جمع ہو گئے تو بتائیے کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاس ایک نساب آ چکا ہم کہہ سکتے ہیں یہ صاحب نساب ہو گیا کیوں ساڑھے باونٹولہ چاندی کی جو مالیت تھی اس کے برابر شک نمبر تین کے تحت اس کے پاس نساب موجود ہے شک نمبر تین جو آپ ازارتے لکھی ہے اس کے پاس نساب موجود ہے تو اب یہ صاحب کیا ہو گئے صاحب نساب ہو گئے صاحب نساب ہو گئے تو جس دن سے یہ صاحب نساب ہوئے ہیں مثال کے طور پر ربی الاول کی پانچ تارک کو یہ پہلی مرتبہ زندگی میں صاحب نساب ہوئے جو پانچ باتیں بیان کی گئی نساب پورا ہونے کے لیے ان میں سے کوئی بھی اماؤنٹ ان کی ملکیت میں آ گیا پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ نساب آتے ہی زکاة فرض نہیں ہو جاتی بلکہ یہ اماؤنٹ جب اگلی سال پانچ ربی لگ بلائے گی اگلی سال اس پر بھی یہ صاحب نساب رہے اس پر بھی یہ صاحب نساب رہے تو پورا سال گزر گیا جنا اب زکاة فرض ہوگی تو زکاة کے لیے تیسرے نکتے میں آپ دو بنیادی باتیں لکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس دن سے صاحب نساب کوئی شخص ہوتا ہے اس دن سے لے کر اسلامی مہینے کے اعتبار سے جس سال سے جس تاریخ سے کوئی صاحب نساب ہوا اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ایک سال پورا ہونے پر بھی اگر وہ صاحب نساب ہے تو اس پر کرنٹ ویلیو کے اعتبار سے زکاة نکالنا فرض ہے کرنٹ ویلیو کے اعتبار سے زکاة نکالنا فرض ہے تکمیل سال کا پہلا مثلہ آپ نے لکھا میں نے جو مثال بیان کی اس میں پانچ ربیل اول کو کوئی صاحب مثلاً زید صاحب نساب ہو گئے ان کے پاس سونا اتنا آگیا یا چاندی اتنی آگئی جو نساب کو پہنچتی ہے یا ان کے پاس پرائزمنٹ نے آگیا یا مالے تجارت اتنا آگیا یا ان کے پاس کرنٹ سی اتنی آگئی یا تینوں باتیں نہیں پائے گئی چوتی بات پائے گئی ان کے پاس کچھ کچھ مل کر سب چیزوں کو ملا کر نساب پورا ہو گیا لیکن ہوا یہ کہ جو ستر ہزار اوپے انہوں نے جمع کیے تھے دو مینے بعد پچاس ہزار رہے گئے پھر کوئی حادثہ پیش آیا علاج وغیرہ کرنا پڑا انہیں چالیز ہزار اوپے رہے گئے یہاں تک کہ ربیل اول آنے سے پہلے پہلے ان کے پاس بہت کم اماؤنٹ رہے گئے بیس تیس ہزار اوپے اب بتائیے کیا ہوگا کیونکہ مجھے معلوم ہے بہت سارے لوگ غلط جواب دیں گے میں آپ کے ذہن میں سوال پیدا کر رہا ہوں کہ اب کیا ہوگا زکاة ہوگی یا نہیں ہوگی دیکھا ہی جائے گا کہ سال کب پورا ہو رہا ہے چار ربیل اول کو سال پورا ہو جائے گا تو ہم نے دیکھنا ہے کہ چار ربیل اول کو اس کی ملکیت میں نساب پایا جاتا ہے یا نہیں دورانے سال کچھ آیا کچھ گیا کچھ رہا کچھ نہ رہا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اگر اس سال کے استطام پر نساب دوبارہ سے آ گیا اور نسال کے طول پر ربیل اول کی پہلے تاریخ اس کی شادی ہو گئی اور والدین نے اس کو سونا لے دیا اب اس سارا بیس تیس ہزار اس کے پاس پہلے سے موجود تھے اس سونے اور بیس تیس ہزار کو ملا کر اس کے پاس تو ایک لاکھ روپے ہو گیا تو سال کے استطام پر یہ سائے بے نساب ہو گیا چار ربیل اول کو دیکھا جائے گا سال پورا ہو رہا ہے کہ اب نساب موجود ہے یا نہیں اب اس پر زکاة فرض ہوگی دورانے سال کچھ آئے کچھ جائے اس کا کوئی اعتبار نہیں یہ ہے دوسرا مسئلہ تقمیل سال کے حوالے سے دوسرا مسئلہ کہ دورانے سال جو کچھ کمی بیشی ہو اس کا اعتبار نہیں سال کی ابتداء اور انتہا کا اعتبار ہے دورانے سال کچھ جائے اور کچھ جائے اس کا اعتبار نہیں بلکہ سال کے ابتداء اور سال کی انتہا کا اعتبار ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ مثال کے طور پر نساب بن لاتا سونے سے اس کے پاس سونا آیا تھا اس سونے کے وجہ سائے بھی نساب بنا تھا وہ سونا بالکل zero ہو گیا یہ بالکل رہا ہے نہیں اس کے پاس پھر یہ اس کا سال دوبارہ سے شروع ہو جائے اب وہ جو پانچ ربیل اول کے سال شروع ہوا تھا اس سے شمار نہیں ہوگا لیکن عام طور پر ایک بڑی تعداد کا جو نساب بنتا ہے وہ کرنسی کی وجہ سے بنتا ہے اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ یہ کے پاس کرنسی بلکل ہی نہ رہے ہوتا بھی وہ سارے لوگ سارے ہوتا بھی کردے میں ڈم جاتے ہیں مالی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں تو دوسرا نقطہ آپ حضرت نے یہ لکھا کہ سال کے ابتداء اور انتہا کا اعتبار ہے لکھ لیا جنا تیسرا نقطہ یہ لکھئے کہ سال کی ابتداء اور انتہا کا اعتبار اس وقت ہے کہ جب دورانے سال اس کے نساب کا معاملہ zero نہ ہو گیا ہو تکمیل سال سال کا پورا ہونا زکاة سال گزرنے پر فرد ہوتی ہے زکاة کا فرد ہوتی ہے ایک شک وہی مثال پانچ ربیل اول کو سائب نساب بنتا ہے پانچ ربیل اول کو لیکن شادی کب ہوئی تھی اس کی ایک ربیل اول کو سونا اس کے پاس کب آیا اب آپ کہیں گے جناب سونا تو چار دن پہلے آیا ہے اس سونے پہ تو سال گزرا ہی نہیں ہے اور زکاة تو سال گزرنے پر فرد ہوتی ہے تو اب کیا ہوگا سونے کو شامل کر کے زکاة دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی چوتھا اصول لکھ لیجئے کہ ہر ہر چیز پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے ہر ہر چیز پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے بلکہ ایک دفعہ صاحبِ نصاب ہو گئے اب نصاب کے سال کا اعتبار ہوگا نصاب کے سال کا اعتبار ہوگا میں نے آپ کو جو مثال دی یہ مثال دی ایک نوجوان کی جو پڑھنے لکھنے کے بعد نکری کرتا ہے اور اس کے بعد تنخواہ حاصل ہوتی ہے پھر کچھ جمع ہوتا ہے پھر کچھ اسے اماؤنٹ جمع ہوتے ہوتے ہیں نصاب کو پہنچتی ہے لیکن وہ حضرات جو پہلے سے مالدار ہیں صاحبِ نصاب میں بہت کچھ ان کے پاس موجود ہیں وہ اپنی زکاة کیسے طرح نکالے ہیں لوگوں نے عام طور پر یہ ہم عبادل مدینہ میں تو صحیح ہے اور شعروں میں بھی ہوگا ایک بڑی تعداد ربزان میں زکاة نکالتی ہے اگر کسی آدمی یوں سمجھی آپ کہ اثر کا وقت ہو گیا نماز کا تو اثر کی نماز سورج گروہ ہونے سے پہلے پڑھ جائے گی یا بعد میں پڑھ جائے گی پہلے پڑھ جائے گی اور اگر بعد میں پڑھیں گے تو وہ قضاء تصور ہوگی اور جان بوجھ کر کریں گے تو گناہ گار ہوں گے زکاة کی جو حد ہے کب نکالنا ضروری اور فرض ہوتا ہے وہ ہے نصاب کا سال پورے ہونے پر نصاب کا سال کسی کا نصاب کا سال سفر کے مہینے میں پورا ہوگا کسی کا ربی لوگل میں پورا ہوگا کسی کا ربی سانے میں پورا ہوگا کسی کا مورم میں پورا ہوگا کسی کا رجب میں بنتا ہوگا کسی کا شابان میں کسی کا رمضان میں کسی کا شوال میں اب اگر کسی نے چار سے پانچ تاریخ کر دی چار تاریخ کو مثال کے طور پر ربیل اول کو زکاة فرض ہوتی تھی چار کو نہیں نکالی پانچ کو نکالی چھے کو نکالی ساتھ کو نکالی ایسا شک گناہگار ہے اس نے جو فریضہ تھا سال کے گزرنے پر اس کے ذمہ آئد ہوا تھا اس میں تاثیر کی ہے یہ گناہگار ہے فاسق ہے تو جن لوگوں پر زکاة فرض ہے ان پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ اپنے نساب کے سال کا تعیم کرے کہ ان کے نساب کا سال کب بنتا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نساب کے سال کے آخری تاریخ کی ارد بھی دھگمتی ہیں مثال کے طور پر کسی پر زکاة فرض ہوئی چار ربی لبل کو اس کا سال پورا ہوا چار ربی لبل کو اب اسے بعد میں خیال آیا کہ جی مجھ پر زکاة تھی اور میں نے نکال لی ہے تو جو سونے کا ریٹ ہوگا وہ چار ربی لبل کا ہوگا چاندی کا ریٹ ہوگا وہ چار ربی لبل کا ہوگا اس کے پاس اس دن کتنا امانٹ تھا وہ سارا حساب چار ربی لبل کا ہوگا تو نساب کے سال کی جو تاریخ ہے ابتداء اور انتہا اس پر درجنوں مسائل کی بنیان ہے اور اس کو ذہن نشن لکھنا اس کو یاد لکھنا بہت ضروری ہے تو میں نے ارسا کیا تھا کہ چار چیزیں جساں سیکھ لیں اس نے ذکاة سیکھ لیں اس میں ایک چیز کی نساب اور دوسری چیز ہے سال تکمیل سال اور سال کے مسائل یہ دو باتیں سیکھ لیں اس نے عادی ذکاة کے مسائل سیکھ لیں جو کچھ نساب بیان کیا گیا جناب یہ چھے چیزیں نساب میں ہیں اور جن میں زیادہ جو یود ہیں وہ پانچ چیزیں ہیں سونا چاندی کرنسٹی پرائز مون مالے تجارت یہ پانچ چیزیں جو بیان کی گئیں کہ جناب اس اس اماؤنٹ اور اس اس فگر کو پہنچ جائے تو ایک نساب پورا ہو جاتا ہے لیکن اس کے لیے چیز ضروری یہ ہے کہ وہ نساب حاجت افلیہ سے فارغ ہو حاجت افلیہ سے تو چوتھا نکتہ ہے حاجت افلیہ سے فارغ ہونا حاجت افلیہ سے بے شخص ہے اس کے پاس پینسٹھ ہزار روپے کرنسٹلی موجود ہیں پہلی مردبہ آپ کے پاس بڑھتے 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 پیسے آج کی زمان اصاب سے پینسٹھ ہزار روپے ہو گئے لیکن ان پینسٹھ ہزار روپے میں سے وہ بل آیا ہوا تھا پانچ ہزار روپے بجلے کے بل کے دینے سے ٹیلی فون بھی استعمال کر چکا ہے ابھی دو دن بعد بھی اس کا آنا ہے دو ہزار روپے اس کے دینے ہیں راشن بھی گھر پر لے کر آنا تھا ہزار ہیٹھ ہزار روپے ہمانکہ چھو جائے گا تو یوں پانچ ہزار روپے اس پینسٹھ ہزار روپے ایسے ہیں جو بنیادی ضروریات ہیں جن کو شریعت حاجت افلیہ کا نام دیتی ہے یہ تو اس میں چلے جائیں گے تو نساب کو شمار کرتے وقت نساب کو شمار کرتے وقت ہمیشہ حاجت افلیہ کو نکال کر پھر دیکھا جائے گا کیا بچ رہا ہے نساب کی پہلی چیز کونسی تھی ساڑھے ساتھ کل سونا ساڑھے ساتھ کل سونا وہ ساڑھے ساتھ کل سونا کہ نساب کو نکال حاجت افلیہ کو نکال کر ساڑھے ساڑھے ساتھ کل سونا بچے دوسری چیز کیا تھی ساڑھے بہونت اللہ چاندی حاجت افلیہ کو نکال کر پھر ساڑھے بہونت اللہ چاندی بچے تیسری چیز کیا تھی مال کے برابر پرائز گانڈ مال تجارت کے کرنسی حاجت افلیہ کو نکال کر پھر ہی اماؤنٹ بچے اگر پیسر ہزار تو ہیں لیکن پانچ ہزار اوپی تو بلکل دو دن بار چلے جائیں گے ایک بار رہیں گے ہی نہیں جن کو فکر نے شریعت نے حاجت اصلیہ قرار دیا ہے اس میں چلے جائیں گے ان کو نکالا جائے تو نساب بچتا ہی نہیں ہے نساب بچتا ہی نہیں ہے تو اس آدمی کو صاحب نساب نہیں کہا جائے گا نساب ہونا اسی وقت کہلائے گا کہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو حاجت اصلیہ سے فارغ ہو حاجت اصلیہ میں یہ چیزیں مستغرق نہ ہوں یہ تھا چوتھا نکتہ حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا شرائط کا پانچوہ نکتہ شرائط کا پانچوہ نکتہ کرزے سے فارغ ہونا کرزے سے ایک شخص ہے اس کے پاس پانچ لاکھ روپے ہیں کتنے ہیں لیکن اس کے اوپر اتنا کرزہ ہے کرزہ بطلق طرح کا ہو سکتا ہے مثال کے طور پر گھر خریدہ تھا اس کی قصہ رہتی ہے تین لاکھوں پہ ہوا جائیں گے اگرچہ کہ وہ پانچ سال میں جائیں دس سال میں جائیں وہ گاڑے لیتی اس کی قصہ بھی بڑھنی ہے لوگوں سے مال خریدہ ہوا ہے ادھار میں ان کی ادائیگیاں کرنی ہیں وہ شادی کے موقع پر کسی سے پیسے ادھار دیئے تھے اس کو دینے ہیں تو کرزے کو اگر نکالیں تو باقی پیچھے نساب بچتا ہی نہیں تو اگر کرزے کو نکال کر نساب نہیں بچتا تو یہ کہا جائے گا کہ اس کا زکاة فرد نہیں ہوگی نساب کا مطلب یہ ہے کہ حاجتِ اصلیہ سے بھی وہ فارغ ہو اور کرزے سے بھی فارغ ہو شریعت نے زکاة کو جو فرد قرار دیا ہے اس میں ہماری بنیادی ضرورتوں کو مدد نظر رکھا ہے کرزے کو پہلے نکالیں گے حاجتِ اسلیہ کو نکالیں گے پھر دیکھیں گے پیچھے کیا بچتا ہے کیوں جناب بات سمجھ گئے آپ اندرات جی اب ایک شخص ہے اس کے پاس دس لاحہ رفع ہیں لیکن پانچ لاحہ رفع سے کرزہ دینا ہے پیچھے کتنا بچتے ہیں اب اس پر زکاة ہوگی یا نہیں ہوگی ایک سوال ہے نا یہ ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی وہ کہتے ہیں جس پر کرزہ اس پر زکاة نہیں ہوتے ایسا نہیں ہے کرزے کو نکال کر اگر نساب بچتا ہے یہ جو پانچ چیزیں ہم نے جو جن پر بستو کی کہ جناب یہ نساب اتنا یہ نساب اتنا اور یہ نساب اتنا کرزے کو نکال کر اگر نساب بچتا ہے خاجتِ اصلیہ کو نکال کر نساب بچتا ہے تو زکاة فرد ہوگی اب ہم اگلے لفتے کی طرف چلتے ہیں ہمارا پہلا چپٹر جنجے کلوز ہو گیا شرائط کا باپ پورا ہو گیا اس میں ہم نے دو چیزوں کو بہت اہم ترین تصور کیا ایک نساب اور دوسرا تکمیل ساتھ یہ دو چیزیں جو ہیں بلکل زکاة کا آدھا حصہ ہیں دوسرا نکتہ بنیادی نکتہ جو میں نے شروع میں چار نکتے لکھوایا تھے وہ کون ساتھا جناب اتنی تفصیل کے بعد بہت کم اس کی تفصیل کرنا باقی ہے اب آپ خود ہی بتائیں گے کہ اموال زکاة کتنے ہیں اموال زکاة کتنے ہیں پانچ پانچ چیزیں ہیتی ہیں اور جانوروں کو ملائے تو کتنی چھ چیزیں ہیتی ہیں جن پر زکاة فرض ہے پہلے آپ بکریجئے کہ دوسرا بنیاد نکتہ ہے اموال زکاة اور اس میں چھ چیزیں ہیں جن پر زکاة فرض ہے نمبر ایک سونا نمبر دو چاندی افصید کے بغیر ہم بات کرنا لکھئے نمبر ایک نمبر دو نمبر تین کرمسی نمبر چار پرائز گونڈ نمبر پانچ مال تجارت اور نمبر چھے چرائی کے جانور چرائی کے جانور ہر جانور نہیں جن کو چارہ دھاکھ خرید کر دینا پڑتا ہے وہ جانور نہیں چرائی کے جانور تفصیل مزید بہار شریف وغیرہ میں ہے دیکھیں چپٹر یہ بہت ہی اہم ہے آپ حضرت سمجھ رہوں گے یہ چیزیں ہم نے بڑی تفصیل تو سن لیے اہم اس لیے ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں جی وہ کسی کے پاس دو گاڑی آؤں تو اس پر زکاة ہوگی بتائیے گاڑی سونا ہے چاندی ہے کرنسی ہے مالے تجارت ہے ہو سکتی ہے مالے تجارت ہو سکتی ہے تو ہم اسے پوچھیں گے کہ یہ گاڑی آپ نے کس نیت سے لی تھی ان پانچ چیزوں میں سے ایک ہی چیز پوسیبل ہے اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے قرائے پر جنے کے لئے لیے تاکہ ٹیکسی کے طور پر ہوتی رہے رنٹے کار میں چلے تو بھی زکاة فرض نہیں ہے دکان کرائے پر چلانے کے لئے لیے تو بھی اس پر زکاة فرض نہیں ہے کیونکہ بیچنے کے لئے نہیں ہے بیچنے کے لئے تو نہ یہ گاڑی یہ دکان سونا ہے نہ چاندی ہے نہ مالے تجارت ہے نہ پرائز بانڈ ہے نہ کرمتی ہے تو اس پر زکاة فرض نہیں ہے اسی طریقے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جناب اتنا میگا موبائل ہے یہ کمپیوٹر ہے یہ جناب گرل سمان ہے یہ دائیمنڈ ہے آپ حیران ہوں کہ دائیمنڈ پر زکاة فرض نہیں ہے اگر چکے کروڑوں روپے کا ہو استعمال کا ہو بیچنے کے لئے نہ لیا لیکن سونا چاندی خواہ بیچنے کے لئے لیے ہوں خواہ زیورات کے لئے ہوں چڑھانے کے لئے ہوں بری کے لئے ہوں توفہ دینے کے لئے ہوں کسی بھی طور پر کسی کی ملکیت میں سونا چاندی ہو تمام شرائط کے ساتھ جب وہ نصاب کی ملدار پہنچ جائے اس پر زکاة فرض ہوگی اس میں کسی قسم کی شرط کا اعتبار نہیں اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ٹانک پڑ چلتی ہے لوگوں کی لاکھوں روپے کے ٹرک ہوتے ہیں چالی چالیس لاکھ روپے کے ٹرک پچاس چالی لاکھ روپے کے ٹرک کرایہ پہ چلتے ہیں بھاڑے پہ چلتے ہیں لوگ بک کرواتے ہیں لے جاتے ہیں جس نے یہ لیا ہے وہ بیچنے کے لئے لیا ہے یہ کرایہ پہ چلانے کے لئے لیا ہے کرایہ پہ چلانے کے لئے لیتے ہیں لوگ آمد روپر ان پر زکاة فرض نہیں ہے ہاں جو آمدنی حاصل ہو رہی ہے کرایے کی چیزوں سے مکام کا کرایے آ رہا ہے یا ٹکسی چلتی ہے کرایے آ رہا ہے یا کسی کے بڑے بڑے جائداد ہیں اس سے کرایا آ رہا ہے ٹرانسپورٹ سے آ رہا ہے وہ کرایا جو ہے وہ بچ جائے بچنے کے بعد نصاب کو پہنچے پھر سال پورا ہونے پر اس کی جو فگر بنے اس پر ذکات نکالنا کیا ہوگا فرض ہوگا تو آپ یہ نقطہ زندگی بھر کے لئے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ یہ چھے چیزیں ہیں ان چھے چیزوں کے علاوہ کسی چیز پر ذکات فرض نہیں البتہ جو مالے تجارت ہے یہ کافی تفصیل طلب چیز ہے جس میں بہت سارے مسائل ہیں مالے تجارت کسی بھی شیپ میں ہو دانے کی شکل میں ہو یہ میرے سامنے لگا ہوا پلاسٹک لگا ہوا ہے یہ پلاسٹک کسی وقت میں دانا تھا کسی نے اس کو دانے کی شیپ میں بیشا ہوگا کسی نے کسی اور شیپ میں بیشا ہوگا تو خریدنے اور بیچنے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کسی بھی شیپ میں پوجود ہوں میٹیریل کی صورت میں ہوں خام مال کی صورت میں ہوں تیار صورت میں ہوں پیکنگ شدہ ہوں غیر پیکنگ شدہ ہوں جب نساب کا سال پورا ہوگا تو ان پر ذکات فرض ہوگی مالے تجارت کی جو چیزیں ان پر ذکات فرض ہوگی کسی چھوٹی سی دکان کھولی ہوئی ہے وہ بھی اپنے دکان کا مال دیکھنے کا کتنا منتا ہے کسی کے بعد بہت بڑی فیکٹری ہے اس فیکٹری میں کروڑ روپے کا سمان ہے فیکٹری میں دو کروڑ روپے کی تو چاول ساپ کرنے کی مشین آتی ہے کروڑ دو کروڑ روپے کی اور اس میں سو منتاول پڑے ہوئے ہیں سو منتاول لگا لے دیئے دس لاکھ روپے کے ہیں دو کروڑ کی وہ مشین ری اور دس لاکھ روپے یہ بتائیے ذکات کتنے بھی فرض نہیں چاہیے جی دو کروڑ کی مشین ری پہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ مشین ری مالے تجارت نہیں ہیں وہ مشین ری تو یوز کے لیے حاجت کو پورا کرنے کے لیے لگائی گئی ہے بیچنے کے لیے تھنڈ لگائی گئی ہے تو جو آلات ہوتے ہیں جو مشین ریز ہوتی ہیں یہ مالے تجارت نہیں ہوتی ذکات مالے تجارت پر فرض ہے مشین ریز پر ذکات فرض نہیں ہے کسی کی فیکٹری میں کتنی مینگیں مشین ری لگی ہوں لیکن جو مال پڑا ہوا ہے جس کو بیچنا ہے بس اخواست اسکرپٹ جمع ہو جاتا ہے خام مال کچھرا گرہ نکلتا رہتا ہے وہ جمع ہو جاتا ہے اور بہت بڑی تجارت کو پہنچ جاتا ہے تو اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے اگر تو یہ کچھرا جو ہے یہ اس خام مال سے نکلا ہے جس کو بیچنا تھا تو یہ بھی اسی مال کا حصہ ہوا تو اس پر ذکات فرض ہو بھی اور اگر یہ جو کچھرا فیکٹری میں بڑی بڑی کزان میں جمع ہو جاتا ہے وہ یوں تھا کہ وہ گیٹ لگا ہوا تھا فیکٹری کے دروازے پر بہت باری کوئی ٹوٹ گیا اٹھا کر رکھ دیا مشین ری کے پردے خراب ہو گئے اٹھا کر رکھ دیئے تو اب یہ چیزیں مالے تجارت نہیں ہیں ہاں جب بیچ دیں گے پھر مالے تجارت بنے گی جو چیز خریدتے وقت تجارت کی نیت سے خریدی جائے اس پر ذکات فرض ہوتی ہے اور خریدی تجارت کی نیت سے نہیں تھی جیسے مثال کہ تو انہوں نے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مکان بکے والے تھے ہیں کہ جی ہم یہاں رہیں گے بعض اس علاقے میں حالات خراب ہو جاتے ہیں یا وہ موضوع جگہ نہیں رہتی یا وہاں جانے میں کچھ دشواری آتی ہیں تو لوگ پھر یہ ذنب مال لیتے ہیں کہ اس اس میں بیچ دیں گے لیا کس نیت سے تھا جنا کس نیت سے لیا تھا سب کی آواز نہیں آگئی لیکن بعد میں نیت ہو گئی بیچنے کی اس پر بھی ذکات فرض نہیں کیونکہ بیچنا نیت سے نہیں ہوتا بیچنا ایک ایکٹیوٹی ہے ایک عمل ہے جب بکے گا تو بیچنا کہیں گے شروع کی نیت کا اعتبارہ خریدہ کس نیت سے تھا اگر خریدہ تھا رہنے کے لیے ذاتی استعمال کے لیے کرائے پڑھ دینے کے لیے گودام بنانے کے لیے تو اس پر ذکات فرض نہیں ہے اگرچہ کروڑوں روپے کی جائدہ وہ چیز ہو اگرچہ کہ بعد میں بیچنے کی نیت ہو گئی ہو جب آپ ذکات مکانے کے لیے حساب لگائیں گے اس چیز کو شمار نہیں کریں گے کیونکہ یہ آپ نے کیونکہ یہ چیز تجارتی چیز نہیں کلائے یہ شریعت بار سے تو یہ پانچ چیزیں ہیں ان میں جو مال تجارت ہے اس میں کافی تفصیل ہیں جو تجارتی لوگ ہیں جن کے مطلب کہ بڑے بڑے کام ہیں تو ان کے لیے بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں سب کچھ بیان نہیں ہوا تو پھر وہ اپنی صورتحال کے اعتبار سے اپنی کیفیات کے اعتبار سے اپنے احوال کے اعتبار سے علماء سے علمائی حاصل کریں دو چپٹر آپ کے ہوئے ہیں پہلا شرائط اور دوسرا مال تجارتی تیسرا چپٹر ہے مستحق کے زکاة میں نے کہا تھا کہ چار چیزیں ایسی ہیں پوری زکاة ان پر مشتمل ہیں دو چیزیں بیان کر دی تیسری چیز ہے مستحق کے زکاة مستحق کے زکاة کے حوالے میں تین باتیں اعتبروں گا تفصیل تو کافی ہے لیکن تین باتیں بعض لوگ تو وہ ہیں جو کتنے ہی غریب ہوں ان کو زکاة نہیں دی جا سکتی یہ پہلا مستحق ہے کچھ لوگوں کو زکاة دی ہی نہیں جا سکتی جن میں حاشمی اور سید یہ یاد لکھئے گا کہ سید اور حاشمی میں فرق ہے سید کہتے ہیں امام حسن و حسین عدوان اللہ تعالیٰ علیہ و اجمعین کے اولاد کو اور حاشمی کا دائرہ وسیع ہے اس میں علوی بھی ہیں عباسی بھی ہیں جب بنو حاشم ہیں وہ سارے قبیلے ہیں تو زکاة کے مطالق عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں سید کو نہیں دی جا سکتی نہیں بلکہ جو حاشمی ہیں ان کو نہیں دی جا سکتی فا وہ علوی ہوں یا عباسی ہوں یا کسی اور قبیلے سے تعلق ہو دوسرا یہ دو رشتے دار ایسے ہیں جن کو زکاة نہیں دی جا سکتی دو قسم کے رشتے دار ایسے ہیں جن کو زکاة نہیں دی جا سکتی ایک ہے زوجین کا رشتہ میاں بیوی کو بیوی میاں کو زکاة نہیں دے سکتی اپنی زکاة اور دوسرا ہے ماں باپ کا رشتہ اولاد ماں باپ دادا دادی نانا نانے کو زکاة نہیں دے سکتے اور ماں باپ یا دادا دادی یا نانا نانی اپنی اولاد کو زکاة نہیں دے سکتے یہ دو قسم کے اشراع ہیں جن کو زکاة نہیں دی جا سکتی بکیہ بہن ہو بھائی ہو خالہ ہو خفی ہو چاچی ہو تائی ہو افضل یہی ہے کہ قریبی رشتہ داروں کو زکاة دی جائے سب سے افضل ہے رشتہ داروں کو رشتہ داروں کے بعد محلے داروں کو محلے داروں کے بعد جو کلیکس ہیں جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں آپ کے مزدور ہیں یا جو ہم پیشہ لوگ ہیں ان کو زکاة دی جائے پھر جو حاجت من زیادہ ہے اس کو تلاش کیا جائے تو رشتہ داری کا مسئلہ تو بہت آسان ہے تو یہ دو قسم یہ دو وہ کٹیگریز تھی جن کو زکاة دی جا سکتی ایک تو حاشمی اور سید اور دوسرا دو رشتہ داریاں زوجین کا عشتہ اور ماں باپ کا عشتہ ماں باپ اور اولاد کا عشتہ ان میں زکاة نہیں تھی اب مستحق زکاة کے حوالے سے بہت ہی اہم ترین نقطہ کہ مستحق زکاة کون ہوتا ہے مستحق زکاة کون ہوتا ہے ذرا غورت سنیے گا شریعت متحرہ زکاة لینے کے حقدار کے لئے ایک مالی میار مقرر کیا ہے کہ جو شرعی فقیر ہوگا زکاة اس کے لئے ہے یعنی اس پورے چپٹر کے اندر شریف فقیر کا سمجھنا بہت ضروری ہے اب تک ہم سنتے رہے زکاة ان چیزوں پر شرائط پائے جائیں اتنا ٹھائم پورا ہو جائے اب وہ وقت آگیا کہ بہت زکاة نکال دیکھ اس کو یہ نہ ہو کہ آپ زکاة نکال لیں آپ کی زکاة ادائی نہ ہو جو فریضہ آپ کے ذمہ تھا وہ پورا ہی نہیں ہوا جس طرح ایک آدمی نماز پر پڑھے جو مستحقی نہیں آپ کی زکاة ادائی نہیں ہوگی جو فریضہ آپ کے ذمہ تھا جو اللہ کا حق آپ کے ذمہ تھا وہ ادائی نہیں ہوا تو اس پورے چپٹر کے اندر مستحق زکاة کا سمجھنا بہت ہی اہم چیز ہے دیکھئے فلسفہ یہ ہے کہ زکاة ان لوگوں کو دی جائے جو غربت کی ایک پٹی کے نیچے رہ رہے شریعت میں لکیر سینس کہ جو مالی حیثیت کی اعتبار سے اس لکیر سے نیچے ہوگا وہ زکاة مستحق ہے سارے لوگوں کو تغییر دلائے گئی قرآن کی آیتیں آدیش روایتیں اقوال زکاة دی جائے زکاة دی جائے یہ ساری اہمیت بیان کی گئی دو چیزوں کے لیے ایک تو یہ کہ اللہ کا حکم ہے اس کی اطاف کی جائے اور دوسرا یہ کہ معاشرے کے اندر جو غریب غربہ ناداد ہیں ان کی مدد کی جائے غربت کا ایک میار خریف نے دیا ہے کہ جو اس میار پورا اترے گا وہ شریف فقیر ہے وہ زکاة دے سکتا ہے ایک لکیر خینج جس کی مالی حصیت اس سے نیچے ہے وہ زکاة لے سکتا ہے اس کو دی جا سکتی اس کے علاوہ کسی کو نہیں دی جا سکتی جو اس لکیر سے اوپر ہوگا اس کے لئے زکاة کا لینا حرام اور اس کو دینا حرام اور دینے سے زکاة ادائی نہیں دو باتیں ہم نے جان لی کہ کتنا ہی بندہ غریب ہو اگر وہ سید ہے یا حاشمی ہے یا ایسا رشتہ ہے جو بیان کیا گیا ماں باپ کا یا شورو میاں بیوی کا تو ان کو زکاة دے ہی اب عمومی شرائع شریف فقیر ہونے جس میں یہ چھے باتیں پائے جائیں گی وہ شخ شریف فقیر ہوگا ان چھے باتوں کو نوٹ کر لیں آپ زید بقر عمر فاطمہ ہندہ زینب کسی کو بھی ذکاة دینا چاہتے ہیں وہ بالک ہے تببین شرائط پر پورا اترے نابالک ہے تببین شرائط پر پورا اترے اور نابالک کو دی جائے گی تو اس کے والدین کی حسد کا بیتوار ہوگا خاص طور پر والد کی حسد کا پہلی شرط یعنی چھے چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں چھے آپ خانے منا لیجئے ایک ایک کو ٹک کرتے جائیے کہ جنار ہاں ٹھیک ہے یہ چیز کے پاس نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے آن بند کر دکھاتے دی پہلی چیز یہ ہے اس کے پاس ساڑھے ساتھ طولہ سنانا شریف فقیر کون شریف فقیر ہونے کی چھے باتیں نمبر ایک اس کے پاس ساڑھے ساتھ طولہ سنانا نہ پہلے شرط دوسری شرط ساڑھے باون طولہ چاندی اس کی ملکیت میں نہ ہو تیسری شرط ساڑھے باون طولہ چاندی کی جو مالیت ہے اٹھارہ رجوع المرجب چودہ سب تیس سن انجری بمطابق اکیس جون دو ہزار گیارہ کچھ چاندی کا جو ریٹ ہمیں پتا چلا مہتبر ذرائع سے بارہ سو رو طولہ تھی اور اس اعتبار سے اس دن جو ساڑھے باون طولہ چاندی کی مالیت بنتی 63000 پہ بنتی ہے لہذا ساڑھے باون طولہ چاندی کے برابر جتنی بھی کرنسی بنتی ہو وہ کرنسی اس کے پاس نہ ہو کتنی چیزیں ہوگیں جنا پہلی ساڑھے 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 چاندی تیسری کرنسی نہ ہو چوتھی یہ جو چھے چیزیں میں نے نساب میں بیان کی تھی آپ کے سامنے یہ ہیں مال نامی کیا یہ مال تو سارے چیزیں ہیں گاڑی گھر کپڑے لباس برطن سب مال ہیں لیکن مال نامی کی چیزیں ہیں چھے جو نساب میں آپ نے سنی تین چیزوں کا دیا ذکر آگیا پہلے تکتے سونا دوسری تکتے چاندی تکتے کرنسی چوتھی شرط یہ ہے کہ دگر جو اموال نامی ہیں ساڑھے بامن سولہ چاندی کی مالیت کے برابر اس کے پاس نہ ہو دگر کون پہلے پرائیز بانڈ مال تجارت پرائیز بانڈ مال تجارت وغیرہ اس کی مالیت اس کی ملکیت میں نہ اور پانچ بلکہ ان چار سرائط کو اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے ان چار سرائط کو بلکہ پانچ بھی سن لیں کچھ کہ سونا بھی سماؤن کو نہیں پہنچتا چاندی بھی سماؤن کو نہیں پہنچتی کرنسی بھی سماؤن کو نہیں پہنچتی وہ جو نساب میں ہم نے تفیل سنی تھی اس کے مطابق ان سب کے مجموعے کو ملائے جائے تو ساڑھے باون تولہ چاندی کی جو مالیت ہے وہ اس کے پاس سونا چاندی مل کر بن جاتی ہے سونا روپیہ مل کر بن جاتی ہے روپیہ مال تجارت بن جاتی ہے روپیہ پرائیل گان بن جاتی ہے یا چاندی اور اس کے پاس پلارٹ ہے بجنے کے لئے لیا تھا اس کو بن جاتی ہے تو بھی یہ شریف فقیر نہیں رہا کتنی باتیں ہوگئی یہ پانچ باتیں کتنی باتیں ہوگئی پانچ باتیں ہوگئی ان پانچ باتوں کو ایک باتیں جسے زکاة دی جا رہی ہے ہم نے زکاة کے حوالے سے جو نساب کی تصصیل سنی اس کے مطابق شریف فقیر نساب کا مالک نہ ہوگئی ساری ہوئی باتیں ہیں نا یہ پانچ کی پانچ تو جو نساب کی نساب کے تیز بیان کی گئی لیکن ایک چھٹی بات گھر رہنے کا ان پر تو فرد نہیں ہوتی لیکن جس کو ہم شریف فقیر قرار دے رہے ہیں جس کو ہم کیا قرار دے رہے ہیں بھئی یہ آدمی ذکات لے سکتا ہے پانچ باتوں کا خلاصہ کیا صاحب نساب یہ ہے تو نہیں لے سکتا اور نہیں ہے تو لے سکتا ہے نساب کی دو طرح کی تفصیل ہیں نساب کی تفصیل کتن طرح کی ہے کتن طرح کی ایک زکاة دینے کے اعتبار ہے زکاة ہے کسی پر زکاة فرض ہے یا نہیں ہم یہ زر پر نساب لے کر آتے ہیں تو ہم نساب پر بستو کر اس کے پاس یہ چیزیں ہوں گی تو زکاة فرض ہوگی ورنہ فرض نہیں ہوگی باس میں آرہی یہ نساب کی تفصیل ڈیفینیشن ڈیٹیل دو طرح کی ایک زکاة فرض ہونے یا نہ ہونے کے طرح زکاة فرض یہ پانچ باتیں تو برابر ہیں لیکن لینے والے کے حوالے سے ایک چیز زیادہ ہے وہ چیزیں جو زکاة جن پر نہیں تھی وہ چیزیں جن پر زکاة نہیں تھی بھئی کسی کے پاس جو ہے وہ گھر کے اندر سینری لگی ہوئی ہے انتہائی عدی شان بیس ہزار روپے کی ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ ضرورت سے زائد کچھ سمان پڑا ہوا ہے مثال کے طور پر بوس اس نے گھر کی جو ہے وہ تعمیر کروائی تھی بجلی کا ٹرپ بچی بیا ہے بجلی پر زکاة ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہوتی لیکن شریف لیکن فقیر چیز ہے گھر ہیں یہ ضرورت کی چیز ہے سردیکی لیے غرمی کے لیے choisی ضرورت کی چیز ہے دباس کپڑے ضرورت کی چیزیں ہیں ہزاں ضرورت کی چیزیں ہیں مشیندی ضرورت کی چیزیں ہیں لیکن ضرورت سے ضائ inevit بھی چیزیں ہیں اب زکاة لے سکتا ہے یا نہیں ان چیزوں کو بھی ملائیں گے ان چیزوں کو بھی بجھرے کا ٹرک پڑا ہوا ہے اس کے پاس فالتو آزار روپے دس بار آزار روپے یہ ہوگئے وہ اس کے پاس جو ہے وہ پرانے کپڑے پڑے ہوئے سالہ سال سے پینتا ہی نہیں ہر سال دس بار جوڑے بنوان لیتا ہے پرانے پڑے ہوئے جو استعمال میں نہیں ہے حاجت میں نہیں ہے کتنے کے ہوں گے آزار روپے کے ہوں گے یہ بھی شمار کر لیں یہ جو اضافی اساسا جات ہے شریف فقیر کے حوالے سے ان سب چیزوں کو ملائیں گے اور ملا کے دیکھیں گے یہ سب چیزیں مل کر ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جاتی ہیں یا نہیں اگر پہنچ جاتی ہیں تو یہ زکاة لے نہیں سکتا اور اگر نہیں پہنچتی جو پانچ شرائط ہم نے پہلے بیان کی وہ بھی نہیں ہے اور جو چھٹی شرط بڑی تفصیل سے آپ نے سنی یہ بھی نہیں ہے اب اس کو آنکھ بن کر کے زکاة دے یہاں دیکھیں پہلے چیز کونسی ساڑھے ساتھ تولہ خونا نہ ہو دوسری چیز ساڑھے باون تولہ چاندی کی ملکیت میں نہ ہو تیسری ساڑھے باون تولہ چاندی کی جو مالیت بنتی ہے اس برابر کرنسی نہ ہو چوتھی اتنی مالیت کا پرائز بانڈ یا مالیت غیرت نہ ہو اور پانچ شرائط اتنی مالیت کا اضافی احساسا جات سامان ضرورت سے زائد وہ اس کے پاس نہ ہو اور چھٹی چیز تھوڑی 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 چیزیں ساری ہیں لیکن مل کر ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہیں اتنی مالیت بھی نہ ہو چھے چیزیں پائی گئیں اسے زکاة دی جا سکتی ہے اور ایک بہت ہی اہم نقطہ شہر کے پاس یہ سارے چیزیں ہیں بیوی کے پاس نہیں حاجت مند لوگ ہیں بیوی کو زفاہ دے دی جائے بیوی کے پاس ہے شہر کے پاس نہیں شہر کو دے دی جائے شہر بھی شریف وقید نہیں بیوی بھی شریف وقید نہیں ان کی بالگ اولاد ہے پندرہ سال کا لڑکا ہے پندرہ سال کی لڑکی ہے عام طور پر اس عمر کے لوگ جو افراد ہوتے ہیں جیب فرچ پر چلتے ہیں ان کے پاس اتنی اماؤنٹ نہیں ہوتی وہ شریف وقید ہیں ان کو زکاة دیتے ہیں اب کچھ کی مرض کرنا چاہتے ہیں ان کو زکاة دیتے ہیں اس نقطے کا ایک خلاصہ یہ دکھلا کہ ایسے افراد کو زکاة نہ دی جائے جو مستحق نہیں ہوتے یہ جو میار شریعت میں مقرر کیا ہے اسے پورا نہیں اتر پہ لوگ جہز لاکھوں کا جہز دینے کیلئے زکاة مامرے ہوتے ہیں کس نے پچاس آر دیئے کس نے لاکھ دے دیئے کس نے ٹیڑ لاکھ دے دیئے آجی پچیز دار کا خرچہ ہے گھر سمان دینا ہے لے رہے ہیں لے رہے ہیں زکاة لے رہے ہیں لیے جا رہے ہیں اس کے پاس تلی بڑی اماؤنٹ آگئی وہ شریف وقید تو رہا ہی نہیں شریف وقید نہیں رہا زکاة کیسے لگ جائے گی اس کو کیسا علمیہ ہیں آپ کا گھر سمان کے لیے پچیز لاکھ کس زکاة دی جائے ایک طرح بچارہ غریب ہے جو فاقوں کا شکار ہے اس کے بعد کھانے کے پیسے نہیں دوا کے پیسے نہیں تو شریعت کا فلسفہ یہ کہتا ہے اس لکیل سے جو نیچے ہے وہی مستحق ہے اور جو اوپر ہے وہ مستحق نہ رہا تو یہ تھا تیسرا چپٹر مستحق کے زکاة کون مستحق کے زکاة اب کیوں تھا چوسہ اور اہم ترین چپٹر جب آپ یا کوئی بھی شک زکاة نکالنے لگتا ہے بہت ساری باتیں اس کے ذہن میں آتی ہیں دشواریاں آتی ہیں کچھ سوالات کریئٹ ہوتے ہیں کچھ پیچیدگیاں سامنے آتی ہیں تو آٹھ ایسی باتیں ہیں خاص طور پر جن کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا نمبر ایک نیت نمبر ایک نیت نمبر دو زکاة کو نمبر دو کرزے کو زکاة میں شمار کرنا کرزے کو زکاة میں شمار کرنا نمبر تین دوسروں کے پاس جمع شدہ مال دوسروں کے پاس جمع شدہ مال نمبر چار ادائیگی زکاة کون کرے نمبر پانچ زکاة میں کرنسی دینا ہی ضروری نہیں نمبر چھے بیکوں سے کاٹی گئی زکاة نمبر ساتھ سالہائے گزشتہ کی زکاة سالہائے گزشتہ کی زکاة اور نمبر آٹھ وہ چیزیں جن پر زکاة نہیں ہوتی دیکھئے آپ نے اب تک جو کچھ سنا سے پہلے کہ میں ان آٹھ چیزوں کو ڈیٹیل آپ کو سمیں بیان کروں زکاة نکالنے کا ایک آسان طریقہ بیان کر دیتا ہوں یہ ایک فارم میں نے ڈیزائن کیا ہے اس فارم کے ذریعے آپ بڑی آسانی کے ساتھ اپنی زکاة کلپویشن کر سکتے ہیں اس کے دو کالم ہیں پہلے کالم کے اندر کوئی بھی شک اس چیز کی لسٹ بنائے جن پر زکاة فرض ہے چھے چیزیں جن پر زکاة فرض ہے وہ لکشن کے جناب سونا کے پاس کتنا ہے اس کے امانت اتنی بنے گی چاندی اتنی ہے اس کے امانت اتنی بنے گی کرنسی اتنی ہے اس کے امانت اتنی بنے گی اس کے پاس ڈالر ریال غرم کی امانت ہے جس دن نصاب کا سال پورا ہو رہا ہے اس دن ڈالر کتنے کا ہے ریال کتنے کا ہے اس کے مال کتنی بنے گی اس کے کچھ پیسے بینکوں میں جمع ہیں تو حرام مال پر تو دکات نہیں ہوتی سود کو ہٹا کر پاک جو رقم ہے حلال جو رقم میں وہ کتنی بنے گی وہ لکھ لیں پرویڈنٹ فنڈ کے اندر کچھ رقم جمع ہو گئی ہے کتنی جمع ہو گئی ہے وہ لکھ لیں اس نے پیسی وغیرہ میں پیسے بھرے ہوئے ہیں ہر بینے بڑھتا ہے کتنے پیسے بھر چکا ہے جو بھرے ہوئے ہیں وہ لکھ لیں اس کی فیکٹری دکان پر اتنا مال پڑا ہوا ہے سام مال لکھ لیں جنا تیار شدہ مال جو ہے وہ اتنا ہے وہ لکھ لیں تجارتی مکام یا تجارت بیٹھنے کے لیے پلیٹ نہیں دیا ہے اتنا ہے شراکت داری ہے کاروں بار چلوے ہیں جناب لاکھوں سے کروڑوں سے تو شراکت داری میں ہر چیز پر تو زکاة نہیں ہے مساکت اور پر گاڑے دیئے لوڈنگ کے لیے اس نے زکاة نہیں ہے پورے کمپنی کے اندر وہ چیزیں جن پر زکاة ہے کرنسی مالہ سجارت وہ کتنی بنتی ہے جناب وہ سارے لکھ لیں یہ سمجھئے کہ یہ ساری چیزیں ملا کر پانچ لاکھوں کے بن گئے اتنے کا سونا اتنی کی کرنسی اتنے کی فلان اتنی کی فلان پانچ لاکھ کا امانٹ آگئے اب اتنے کچھ دینا بھی ہے لوگوں کا اس کے ذمہ کچھ ہے ان کی ایک لسٹ میں لے سیکنڈ کالا میں کہ جناب بلان سے کردہ لیا ہوا اتنا وہ مکان کی تین لاکھ کی قصتیں بھرنی ہیں میں نے میں تو مقروض ہوں تین لاکھ یا ایک لاکھ کی بھرنی مثال کے دور پر ایک لاکھ اتنے کی نکال دیئے یا اس کی دوسری چیز بیسی کھل گئی تھی ایک لاکھ روپے اس نے بھرے تھے دس ہزار روپے تو اس کے ذمہ کتنا کردہ ہوا نوے ہزار روپے بھرے دس ہزار روپے لے یہ ایک لاکھ روپے وہ بھی کردہ ہے یہ لکھ لیں جناب کتنا تو میں نے ادا کرنا ہے بھی لوگوں کا بل سرنٹ مہینے کے آ چکے ہیں پارٹیوں کی پیمنٹ کرنی ہیں ملازمین کو تنکہ دینی ہیں گدشتہ سال بھی میں نے زکاة نہیں دیتی خزانہ خاصتہ کتنی امانٹ وہی بنتی ہے کل امانٹ ملا کے سارے بن گیا تین لاکھ روپے جن چیزوں پر زکاة بنتی تھی اس کے امانٹ کتنی بنی لیکن جو اس نے دینا ہے اس کے ذمہ واجب الادہ ہے اللہ کی طرف سے یا بندوں کی طرف سے جو زکاة کتنی رہتی ہے تو اللہ کے طرف سے واجب الادہ ہے اور بکیا بندوں کے طرف سے ان کی امانٹ کتنی بنی تین لاکھ روپے بیرس کیا نکلا دو لاکھ کل رکم پانچ لاکھ منہا شدہ رکم تین لاکھ قابل زکاة رکم کتنی دو لاکھ اب دو لاکھ پر زکاة کیسے نکالا ہے یا کسی بھی امانٹ پر جب زکاة نکالنا ہوں تو کس طرح نکالے جائے اس کا فارمولا یہ ہے کل رکم کو چالیس سے تقسیم کر دیں ٹوٹل کابل زکاة رکم کتنی من رہی ہے دو لاکھ روپے دو لاکھ تقسیم چالیس کتنے نکلے پانچ ہزار روپے پتا چلا دو لاکھ پر پانچ ہزار روپے زکاة نکلے گا ایک کالم منایا جن چیزوں پر زکاة بنتی ہے سب کی لسٹ بنا لی بالکل ایک بیلنس چٹ کی طرح سب کی لسٹ بنا لی فگر لکھ لیے دوسرا کالم منایا جو ڈیون ہے جو آپ نے دینا ہے لوگوں کا وہ لکھ لیے یا اللہ کے طرف سے کوئی ڈیون باقی ہے وہ لکھ لیا اس کے بعد بیلنس نکال کر کل رکم کو چالیس پر آپ نے تقسیم کر دیا یہ ہے زکاة نکالنے زکاة کلپولیشن فرمولا اور طریقہ اور خلاف اب ہم ان پوائنٹ کی طرف آتے ہیں جو ہم نے ادائیگی زکاة کے حوالے سے تحریف مطلب سنے دے ادائیگی زکاة کے حوالے سے جو شریک پیچیدگیاں ہیں تو ان پیچیدگیوں پر جو پہلا نکتہ ہے وہ کیا ہے نیت ہر عبادت کے اندر نیت کو بڑی اہمیت حاصل ہے زکاة کے اندر بھی نیت کے حوالے سے کچھ مسائل آتے ہیں اگر آپ کے دل میں نیت ہے کہ آپ زکاة دے رہے ہیں سامنے والا لے گا نہیں اگر آپ زکاة بولیں گے ایسے موقع پر جب سامنے والا سفید کوش ہو زکاة کے نام سے نہ لیتا ہو مستحق بھی ہے تو آپ توفہ کہہ کر دے سکتے ہیں عیدی کہہ کر دے سکتے ہیں گفت کہہ کر دے سکتے ہیں بلکہ افضل ہے ایسے موقع پر ایسا کہنا دل میں یہ نیت توفہ میں زکاة دے رہا نیت کے حوالے سے اور بھی کچھ مسائل ہیں بہتر یہ کہ آپ بارشیت کا مطالع کر لیجئے دوسرا نکتہ کیا جنا کربزے کو زکاة میں بہت اہم مسئلہ اور بہت سارے لوگ اس کو پوچھتے ہیں کہ ایک صاحب ان کو دو لاکھ روپے زکاة نکال دیئے ہیں اور ایک اور صاحب ہیں جنہوں نے ان کے دو لاکھ روپے لیا ہوئے وہ بیچارے دیوالی آ ہوئے دینے کے لیے ہے ہی نہیں نہ صرف ان کے لیے ہوئے بہت سارے لوگ کلی ہوئے یہ یہ سوچتے ہیں کہ یا میں نے زکاة بھی نکال دیئے ہیں میرے دو لاکھ روپے انہوں نے دینے بھی ہیں یہ مستحق بھی ہیں تو چلو میں اپنے لکھ لیتا ہوں اپنے پاس دو لاکھ روپے جو میں نے کردہ لینا تھا وہ زکاة میں گئے ایسا بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ کرنے سے پہلے علماء سے پوچھ لیتے ہیں جو لوگ پوچھ لیتے ہیں وہ فائدہ میں رہتے ہیں جو از خود اپنی عبادات کے معاملے میں زحمت نہیں کرتے مسائل پوچھنے کی وہ خطا کا شکار ہوتے ہیں اور ان کی عبادات ضائع ہو جاتی ہیں دیکھئے اس طرح کرنے سے زکاة ادا نہیں ہوتی زکاة کردے کو زکاة میں شمار کر لیا زکاة ادا نہیں ہوگی بلکہ شریعت یہ کہتی ہے قرآن مجید سرکان حمید نے زکاة کے جو مسائل بیان کیے ہیں اس میں سے ایک مسئلہ دیئے ہے کہ کوئی آدمی کرد میں ڈوب گیا ہے شریف فقیر ہو گیا ہے اور اس پر بہت کچھ چڑ گیا ہے اسے آدمی کو زکاة دی جائے تاکہ وہ اپنا کردہ اتار دے یہ تو چیز اپنے جگہ پر ہے لیکن اس طرح نہیں کر سکتے جو سرکیال گیان کی گئی اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دو لاف روپے بینک سے نکلوا کر کیش چیک نہیں یا پھر پرائز مان ان صاحب کے حوالے کر دیے جائیں جن کے پاس آپ کا کرزہ ہے جنہوں نے آپ کا کچھ دینا ہے ان کے ہاتھ میں دے دیں یہ جی آپ لے دیں یہ آپ کے ہوئے ہیں آپ زکاة کہیں یہ بھی ضروری نہیں یہ آپ کو میں نے دیئے آپ کو مالک بنائیں آپ کے ہوئے ہیں آپ کے ہیں الفاظِ تملیق الفاظِ ملکیت آپ بولیں اب اس کے پاس پسے چلے گئے وہ مالک بن گیا اب آپ کہیے کہ جناب وہ آپ نے میرے دو لاف روپے دینے سے متعبتہ کر دیں اگر وہ صاحب شرافت سے دیتے ہیں تو فورم دے دیں گے آپ لے لیجئے اور اگر وہ دینے کی قائل نہیں ہے محضت طریقے سے تو چھپٹا مارکت چھیل لیجئے نکال میرے پیسے جب میں رکھ کے اپنے گھر چلے جائیں کیونکہ جس کے ذمہ آپ کا حق نکلتا ہے آپ یہ بدماشی نہیں ہے آپ ایک دائرے میں رہتے ہوئے اس سے اپنا ہم لے سکتے ہیں تو یوں آپ کی زکاة بھی ادا ہو گئی اور آپ کا جو چورتا تھا وہ بھی ادا ہو گیا ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ جناب وہ یہ تو وہی پیسہ تھا جو اس کو دیا تھا وہی لے لیا ہے یہ پاک پیسہ نہیں ہم کیسے لیں کیسے خرج کریں دیکھیں شریعت نے ایک نظام بنایا قوانین بنائے حلال اور حرام کے اسباب مقرر کیے ہیں حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی لونڈیا تھیں نبی اکرم علیہ السلام ایک دن ان کے ہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کاشانائیں میرے گھر تشریف لائے اور میرے پاس صدقے کا گوشت آیا ہوا ہے اس کے علامہ کچھ بھی نہیں میں کس چیز سے آپ کی خاطر توازہ کروں اور صدقے کا گوشت حضور علیہ السلام خاطر نہیں تھے آپ کے لئے حلال نہیں تھا نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا یہ تیرے لئے صدقہ تھا دینے والے نے جب صدقہ لے کر آیا ان کو دیا راستے میں یہ صدقہ تھا یا کوئی زکاة نکالتا ہے تو وہ جب تک اس کے پاس نہ جائے میل ہے جب کسی کی ملکت میں آ گیا تو اب یہ اس کا مالک بن گیا اب یہ رقم پاس رقم ہے تو آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا یہ تیرے پاس تیرے لئے صدقہ تھا میرے لئے صدقہ ہے یہ بخارش اس میں حدیث ہے مفہوم ارد کیا میں نے جب آپ نے اس کو مالک بنا دیا تو وہ رقم اس کی ہو گئی اب آپ اسے بہت آسانی اپنا کردہ لے سکتے ہیں لوگوں کی یہ بھی مطلب کے شکایت ہوتی ہے کہ بھی وہ دیں گے تو اڑا دے گا پیلے بھی اڑا چکا ہے پیسے رکھے گا نہیں جواری ہے فلاں ہیں فلاں ہیں لیکن جو طریقہ میں انہیں کیا آپ دیں ایک انشفت کے اندر اس کو مالک بنائیں اور فوری تو اپروں سے واپس دیں لیکن یہ یاد رہے چیک کے ذریعے نہ دیں جب تک پیسے کیش ہو کر کسی کے پاس نہیں آ جاتے ذکاعت ادا نہیں ہوتی چیک دینے سے ذکاعت ادا نہیں ہو جائے گی ہاں جس کو چیک دیا ہے اس نے جاتے پیسے اپنے آنٹ میں ڈلوالی ہے یا کیش کروالی ہے اس وقت ذکاعت ادا ہوگی اسی طریقے سے چیک سے ہلا بھی نہیں ہوتا اگر کوئی ایسا کرتا ہو تو اسے یاد رہنا چاہیے کہ چیک کے ذریعے ہلا نہیں ہوتا تیسرا نقطہ بڑا ہی اہن نقطہ ہے کہ وہ اموال جو آپ کے ہیں لیکن کسی اور کے پاس ہیں مثلا کسی نے آپ سے کردہ لیا ہوا ہے یا آپ نے بینکوں میں ڈالتا تھا ہے یا مکان کرائے پر لیا اس کے ایڈوانس میں جمع کروایا ہوا ہے لاکھ دلاغ روپیہ قابل بافتی ہوتی کی ساری چیزیں یا بیسی آپ بھرے جا رہے ہیں بھرے جا رہے ہیں آپ کے کھلی نہیں نہیں تو جو آپ بھر رہے ہیں وہ آپ کا روپیہ ہے لوگوں کے پاس ہے تو یہ جو ایک کلپریشن فارم ہم نے ڈیزائن کیا اور آپ کو بتایا گیا کہ اس فارم کے ذریعہ آپ باستانی ذکار تکال سکتے ہیں یہ تو ایک سمپلی فارم تھا ایک چیز ایسی ہے جس کی ایک الگ سے تفصیل ہے کہ بھی کسی کے پاس نساب کا سال پورا ہو گیا نساب کے طور پر یکم شاوانن مرزن کو نساب کا سال پورا ہو جاتا ہے اس کا اب اس پر ذکار تکالنا فرض ہے اس پر ذکار تکالنا فرض ہے تو اور فوری نکالنا ضروری ہے تاخیر نہیں کٹ سکتا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں تاخیر کی بجائش ہے وہاں تاخیر کی جا سکتی ہے جو رقم آپ کی ہے لیکن آپ نے کرزے میں دی ہوئی ہے مثلا کسی نے ادھار دیا ہوا ہے یا پارٹیوں کے پاس پیسے ہیں یا پرائیویڈن فنڈ میں جمع ہو رہے ہیں یا آپ نے مقام دکان کے ایڈوانس میں دیئے ہوئے ہیں ان پر بھی ذکار تو فرض ہے لیکن جس تاریخ کو آپ کا سال پورا ہوا اسی تاریخ کو ان چیزوں پر ذکار فرض نہیں ہوں گی یعنی فرض تو ہو گئی ادائیگی فرض نہیں ہوں گی جب یہ چیزیں ملیں گی پھر اگر آپ نے تاخیر کی تو گناہ گار ہوں گے ملنے پر آپ پر ذکار نکالنا ضروری ہوگی جبکہ خمس کی مقدار ملیں البتہ وہ جو میں نے بینکوں کی مثال دی ہے کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر یہ سیونک اکاؤنٹ کے اندر جو پیسے ہوتے ہیں اس کی ذکار نکالنا فوری ضروری ہے جن لوگوں نے غلطی سے ڈپاؤزٹ کروا دیئے پاک سال کے لیے جس سال کے لیے وہ نہیں مل رہے تو ان کی فوری ضروری نہیں ہوگی جب وہ ملیں گے تو پھر ضروری ہوگی اگر یہ سارے چیزیں جو بیان کی گئی پرائیوٹ ایڈ فنڈ وغیرہ دس سال کے بعد ملتے ہیں تو دس سال کی بھی نکالنے پڑے گیا یہ نہیں ہے کہ دس سال کے بعد ملی ہے تو ایک سال کی نکالنے ایسا نہیں اس لیے بہتر یہ ہے ہر سالیں نکالتے جائے ملنے کا انتظار نہ کیا جائے لیکن یہ ایک چھوٹ ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اگلا پوائنٹ ہے کہ ذکار میں کرنٹ سے نکالنے ضروری نہیں یعنی کرنسی کی صورت میں ذکار نکالنے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو رقم دیں گے کرنسی دیں گے جب بھی ذکار آدھا ہوگی نہیں آپ ذکار میں اناج دے سکتے ہیں کپڑے دے سکتے ہیں آپ دوائیاں دے سکتے ہیں مالک بنانا ضروری ہے نمبر ایک یہ کہ کرنسی دینا ضروری نہیں ہے اساسا جات ذکار میں دی جا سکتے ہیں مختلف چیزیں ذکار میں دی جا سکتی ہیں لیکن ایک بات یاد رہے کہ جو پیکنگ کا خرچہ ہوگا جو مزدوری کا خرچہ ہوگا جو تفصیز ہوں گے وہ شمار نہیں ہوگی یہ جو اضافتی سرچیں ہیں یہ شمار نہیں کیے جائیں گے بلکہ جو اس چیز کی ویلیو ہے سال کے طرح پر آپ نے کوئی غریب آدمی تھا جس طرح سلاو آیا اور کپڑے میں نہیں ہے لوگوں کے پاس آپ نے پھان لیے کچھ کپڑوں کے آپ نے دکاندار کے سریدے بیس ہزار روپے کے اس کی جو ویلیو تھی مارکی ٹویلی بیس ہزار روپے تھی اس کو پھر آپ نے بندل میں پیٹ کرو گیا دو ہزار روپے وہاں خرچ ہو گئے دو ہزار روپے بیجنے میں خرچ ہو گئے چارہ ہزار روپے مزید اوپر خرچ ہو گئے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے چوبیس ہزار کی دکاندار کی بلکہ جتنی کی وہ چیز تھی بیس ہزار کی تھی تو یہ آپ پر دکاندار کی تھی پچاندار روپے تو اب آپ فرض کریں گے کہ آپ نے بیس ہزار روپے کے ذکات ادا کی ہے تو جو اضافتی سرچہ جاتے ہیں یہ شمار نہیں کیے جاتے ہیں ٹیکسز وغیرہ شمار نہیں کیا سکتے بعض لوگ دیگر مالک میں دیگر شہروں میں ذکات بیشتے ہیں تو جو اضافتی ایکسپنسز ہوتے ہیں اس کو شمار نہیں کریں گے کرنٹ پیلیو کو شمار کریں گے کسی کے پاس دس لاس کیپیٹل ہے کاروبار کے اندر اب اس کی زوجہ نے اسے زیورہ دیے سال ابھی دورانے سال ذکات پورا بسا پورا سال نہیں ہوا ہے اب یہ جو پانچ لاکھ فرض کیجئے کہ بیچ میں دے دی زوجہ کی طرف سے اس کو ملے تو کیا یہ بھی کیپیٹل میں شمار ہوگا ذکات کے وقت اصل میں جو شک ایک مرتبہ صاحبِ نسان ہو گیا اب جو کچھ اضافہ ہوگا ان چیزوں کا جن پر ذکات فرض ہے پانچ چیزوں میں جو میں نے بیانت کی صاحبِ نسان ہونے کے بعد یہ چیزیں اگر تکے ایک دن پہلے آئیں چھ مینے پہلے نہیں اگر تکے نسان کا سال پورا ہونے سے ایک دن پہلے آئیں ان پر ذکات فرض ہوگی اس کو شمار کریں والدین نے اپنی لڑکی کے لئے جہیز تیار کر رکھا ہے لیکن شادی میں ابھی تحقیق ہے اور جہیز پر سال گزر گیا تو کیا کسی ہے پھر ذکات فرض ہو اتنا سمجھایا میرے بھائی کہ ذکات سمان پر فرض نہیں ہوتی ہاں سونا ادم اگلاد ہے سونے پر ذکات فرض ہو جو جوڑے بری بنیچہ گرسن پھر تو ذکات فرض ہی نہیں کرنسی کی صورت میں اب ذکات کسی کے اوپر سوارت بھی مثال کے طور پر ایک لاہ ہوگے اب وہ ایک لاہ ہوگے لے کے جس کیوں شریف پکے کو کسی کو دینے جا رہا ہے اور راستے میں اگر اس کے ساتھ کوئی حاستہ ہو جاتے ہیں کوئی ڈکیتی وگلہ کوئی سطح کا معاملات ہو جاتے ہیں تو آیا اب اس کا جو معاملہ ہوا ہے تو اب اس کو دوبارہ سری سے ذکات دینی پڑے گی کہ اس کی ذکات عدا ہو گئی زید نے فیمنٹ کرنی تھی کسی فطری کی مال فریدہ اب وہ فیمنٹ دیکھے جا رہا ہے بیٹ میں ڈکیتی ہو گئی فیمنٹ عدا ہو گئی نہیں ہو گئی جو مال جو پیسے مانگتا تھا وہ تو مانگے گا ہر فرس میں مانگے گا تو یہ ہے اللہ کا سلطہ اللہ کے طرف سے ادائیگی ہمیں کا حکم دیا گیا تو جب تک وہ شریف فقیر کو مالک بنانا نہیں پایا جائے گا زکات کی ادائیگی کلائے گی وَمَا عَلَيْنَا اِنزَ الْسَلَا یہی ہے آرز تالیم بِقُرْعَام ہو جائے تِلَاوَت کرنا صبح شام تِلَاوَت کرنا صبح شام کرنا میرا کام ہو جائے